شہباز شریف کے داماد علی عمران کو تیرہ کروڑ انیس لاکھ روپے دیئے سابق چیف فائننچل آفیسر اکرام نوید کا اطراف ملزم کے اطرافی بیان کی کوپی لاہور میوز کو محصول اکرام نوید کروڑوں روپے کے اساسوں کا مالک نکلا سیاسی دباؤ یا کچھ اور پنجاب حکومت نے لینڈ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے قبضہ مافیا سے ارازی واق گزار کرانے کے لیے الڈی اے کا آپریشن بند سینتس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا اربو روپے کی قیمتی ارازی کے بتس مقامات پر ابھی تک مافیا کا برقرار بیانی صاحب اور میامیر کے بعد اب موڈل ٹاؤن قبرستان میں قبضہ مافیا کا خاتمہ ایک کنال سترہ مرلے پر قبضہ ختم کرانے کے لیے آپریشن پچیس مزدور سو ہتھوڑوں اور دس قدالوں سے احاتے مصمار کرنے میں مصروف لوہے کے جنگلے توڑنے کے لیے دو ویلڈر بھی موجود پولیس کے پچاس جوان قبضہ مافیا کی ممکنہ مداخلت روکنے کے لیے موجود قبرستان کی ایک کنال دس مرلے ارازی پر احاتے اور سات مرلے پر دکانے اور گھر تامیرات کیے گئے کے بلوک قبرستان میں سولہ احاتے اور شیڈز میں سمار کیے جائیں گے جی بلوک میں بھی آپریشن ہوگا زونل آفیسر ریگولیشن آمیر اختربٹ کی گفتگو انتظامیہ تعاون کر رہی ہے آئندہ احاتے نہیں بننے دیں گے ڈی ایس پی موڈل ٹاؤن زلفے کاربر موڈل ٹاؤن قبرستان میں احاتہ بنانے اور قبضہ مافیا کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسسسٹنٹ کمیشنر سے 23 نمبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کی ارازی پر احاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سنائے گی جسٹس علی اکبر قریشی کے موڈل ٹاؤن اسلام ٹرسٹ کے جنرل سیکیٹری حافظ عبد الرحمن کی درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس محبا بحبود عبادی کے ملازمین کا دوسرے روز بھی دھرنا مرد ملازمین کے ساتھ خواتین بھی احتجاج میں شریک مظاہرین نے سیکیٹریٹ چوک دونوں طرف سے بند کر دی ریگلر کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ حکومت مستقل کرنے کے بجائے فارق کر رہی ہے ملازمین سیکیٹریٹ کے اندر اور باہر احتجاج باہر محکمہ پاپولیشن ویلفیر کے ملازمین اور اندر افسران کا احتجاج مطالبات کی منظوری سے متعلق ایڈیشنل چیف سیکیٹری کی یقین دہانی کے باوجود پی ایم ایس افسران کا احتجاج جاری افسران کا آٹھوے روز بھی علامتی احتجاج مطالبات کی حتمی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے پی ایم ایس افسران ڈٹ گئے دھرنوں کے دوران توڑ پھوڑ حکومت کا متاثرین کے نقصان کے ازالے کا فیصلہ وصیر آسم نے پنجاب حکومت کا معافضہ پیکش تیار کرنے کی ہدایت کر دی دھرنے میں زخمی ہونے والے پانچ پولیس اہلکاروں کو بیس بیس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ زخمی اہلکاروں میں ایک ڈی ایس پی اور چار اہلکار شامل سمری پنجاب حکومت کو ارسال لہور پارکنگ کے سابق ایم پی اے حافظ نمان زمانت میں توسی کے لیے ہائی کورٹ میں پیش دو رکنی بینچ درخواست کی سماعت کرے گا سابق لیگی ایم این اے ناصر احمد بوسال نیب میں پیش آمدن سے زائد اصاصے بنانے کا الزام ہے لہور ویسٹ مینی ملچمنٹ کمپنی میں موبینا کرپشن تحقیقات میں پیش رفت ترک کمپنیز البراک اور اوسپاک کا بڑا ریکارڈ نیب لہور کو موصول ہو گیا البراک اور اوسپاک کے ریکارڈ کی ایک سو سے زائد فائلوں سے بھری گاڑی نیب لہور آفیس پہنچ گئی ہیلتھ کارڈ سکیم جلد شروع کریں گے گلاب دیوی ہسپتال بھی پینل پر ہوگا ہسپتال کی سرکاری گرانٹ میں اضافہ ہوگا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد کا گلاب دیوی ہسپتال کا بھی دھورا مختلف شعبوں کا معاینہ ایم ایس نے ہسپتال کے امور پر بریفنگ دی ان صداد سموگ موہم ڈی سی لہور سالحہ سعید اگاہی موہم میں پیش پیش ڈاؤن ہال کے سامنے شہریوں میں ماسک اور پمفرٹس تقسیم کیے شہادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مرکزی جلوس محلہ شیعہ موچی دروازے سے برامت اپنے روایتی راستوں پر روا دوان تین ہزار سے زیاد پولس اہلکار سیکیورٹی پتائنات سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرین اور صوفی بزرگ میاں محمد میر المعروف میاں میر کا تین سو پچانوہ ارس تیاریاں مکمل دربار کو ارک گلاب سے غسل اور چادر پوشی کی گئی زائرین کی جوگ در جوک آمد ارس کی تقریبات سات ربیو لول کو چراغہ سے شروع ہوگی